اسلام علیکم ویوئرز سب سے پہلے دروشی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں بنانے لگ ہوں سیلڈ چنہ چاٹ کم کیلوریز والی رضائیت سے برپور بچوں کے لیے اور جو ڈائٹ کر رہے ہیں ان سب کے لیے یہ اقسام مفید نہائی سادہ سے انگریڈنٹس ہیں چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف بہت مزیدار چنہ چاٹ آپ بنائیں انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں یہ سفید چنے بوائل کیے ہوئے ہمارے گھر میں دیسی چنے پسند کیے جاتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے جو بھی پسند کریں لیکن اس کے چنوں کا جس میں میں نے بوائل کیا ہے ان کا پانی تھوڑا تھوڑا سا ساتھ ہی رکھا ہے آلو بوائل کیے ہوئے ہیں ٹیماٹر پیاز گارنشنگ کے لیے بند گوبی کھیرا لیمن ہری میرچ پودینہ کیچپ کیچپ آپشنل ہے بعض لوگ دعی پسند کرتی ہیں کیچپ پسند کرتی ہیں بعض صرف پانی میں بناتی ہیں جس طرح سے آپ جائیں اب اس سارے میتھڈ کا اس سارے پروسس کا جو سیکرٹ ہے جس کے ساتھ اس چاٹ نے ڈبل زائکے والی ہو جانا ہے وہ ہے چاٹ مسالہ یہ بازار کا چاٹ مسالہ بنا ہوا نہیں ہے یہ ہوم میٹ ہے یہ ہنڈر پرسنٹ میری اپنی ریسپی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ کے گھر میں یہ چاٹ مسالہ ہوگا تو آپ کو پھر کسی اور چاٹ مسالی کے ضرورت نہیں پڑے گی آپ اسے دی بھلوں میں چنہ چاٹ میں آپ اسے جو چکن فرائٹ بنایا جاتا ہے اس کے اندر میری نیشن کر کے اس کی انشاءاللہ بہت جلد اس کی ریسپی شیئر کروں گی تو اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں چنہ چاٹ کو تو آپ بھی اس طرح سے بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگے تھوڑی سی چنے الگ لے کے آپ ان کو میش کر لیں پھر جب یہ ان میں مکس کریں گے تو یہ تھوڑی تھوڑی سی گھنی گھنی سی اچھی سی چاٹ بن جائے گی میش ہوئی چنے ڈالنے کے بعد آپ اس میں چاٹ مسالہ دو چمر ڈال دیں ہسپی ذائق کیا گئے لیکن ویسے بات میں پھر جس نے زیادہ شامل کرنے کے لیے کرنا ہو اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کر لیں لیکن اس میں میں اتنا ہی تاکہ ساری چیزوں میں رج بس جائے یہ آلو ڈال دیں بعض گھروں میں آلو زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اس حساب سے بند گو بھی اور کھیرہ ڈال دیں اب میرے پاس گھر میں جو چیزیں موجود تھیں میں نے ان کا استعمال کیا ہے آپ اس میں مزید اپنی پسند سے ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہیں اب بعض گھروں میں پیاز نہیں پسند کیا جاتے نہ ڈالیں میں تو ان پہ چپس بھی ڈال دیتی ہوں ہری مرچے وہ بھی ڈال دیں اور لیمن لیمن آپ نے چھوڑ کے ان کے اوپر ڈال دیں پودینے کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان چیزوں میں اس سے ضرور شامل کریں یہ ویسی بھی یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ ہلکا ہلکا چاٹ مثالہ ان کے اوپر ڈال دیں اور پھر اسے ساتھ رکھ دیں ہسپے ذائقہ جس نے مزید ڈالنا ہوا وہ ڈال لیں گے یہ میں نے چار ڈی شوٹ کر لی ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن دوائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ